لا وارس ہے اس کا وارس کوئی نہیں ہے اور عوام سے واقعی سیاست کا تعلق نہیں ہے اور عوام کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے اگر عوام پیسے لے کے بریانی کی پلیٹ میں ووٹ دیتے ہیں تو ان کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے اور جو اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے یہاں پرسنل ایشیوز ہیں آپ نے چھوٹے لوگوں کو بڑی کرسیوں پر بیٹھا دیا ہے دوستو میں مندر سرما سواغت کرتا ہوں ونورڈ اندی میں آپ کا ممید کرتا ہوں آپ خوش اور سوستہ دوستو دوستو آئیے دکھاتے ہیں پاک میڈیا کی ایک اور لیٹس ڈیویٹ کیونکہ اب حال میں پاکستان کے جو ہاتھ جی سالاتوں سے یہ گزر رہا ہے اس کے بعد کہیں نہ کہیں پاکستانی میڈیا آج یہ کہنے لگ گیا ہے کہ پاکستان کا والے وارس کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ صرف اور صرف جو سیچویشن کیریٹ کی گئی ہے وہ پاکستانی نیتاؤں کے دورہ کی گئی ہے کیونکہ انہوں نے بلکل بھی پاکستان کی بروت کی طرف بلکل دھیان نہیں دیا آج جو پاکستان کی عوام جو بھگت رہی ہے آج پاکستانی میڈیا خود کہہ رہی ہے اس کی جمعبار بھی اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان کی عوام ہے کیونکہ پاکستان کی عوام کو ہر کوئی آگے ٹھک جاتا اور دوسرا ان کی آرمی اور فوج بھی کئی نہ کہیں پاکستان کو ہمیشہ لوٹتے رہتی ہے اور اپنے دمنکاری نیتیوں کی وجہ سے پاکستان کو تباہ اور بربادی کے کگار پر لاکے کھڑا کر دیا تو کئی نہ کئی آج اس ویسلیشن میں ڈسکیشن کیا گیا ہے سرلنکا کا اور سرلنکا کے حالاتوں کا اور کمپیریزن کیا ہے پاکستان کی اکنومی کے ساتھ اور پاکستان کی جو ریتی نیتیاں ہیں ان کے ساتھ تو کہیں نہ کہیں آج پورا پاکستان ایک ایسے گھڑے میں چلا گیا ہے کہ پاکستان آنے والے دس یا پندرہ یا بیس سالوں تک بھی پاکستان کو کوئی نکالنے والا نہیں ہے اور اس سب کی جمعہار آج پاکستانی میڈیا صرف اور صرف پاکستان کی عوام کو ہی بتا رہی ہے تو دوستو دیکھیں ڈیبیٹ اور کمنٹ ہمیں اپنے پرتی کے لیے جرور دیں لازٹ میں آپ سے ریکویسٹ کروں ہوں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور عوام کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے اگر عوام پیسے لے کے بریانی کی پلیٹ میں ووٹ دیتے ہیں تو ان کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے اور جو اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے یہاں پرسنل ایشیوز ہیں آپ نے چھوٹے لوگوں کو بڑی کرسیوں پر بیٹھا دیا ہے ان سے آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ عوام کے مسائل اور اس ملک کے مسائل حل کریں گے ہم کہاں سے شروع ہوئے اور کہاں پہ پہ پہنچ گے اس سارے سفر میں اس ساری زلط اور رسوائی میں اس ملک کی اور اس عوام کی آپ سمجھتے ہیں میرا عمل دخل نہیں ہے کازی صاحب کا نہیں ہے ہم سب کا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے ہی اس ملک کو برباد کیا اور کوئی یہ سوچ نہیں رہا کہ یہ پچیس چھبیس کروڑ لوگ جو ہیں یہ جائیں گے کہاں اور اگر یہ حالات خراب جیسے جس ڈیریکشن میں آپ اس ملک کو لے کے جا رہے ہیں تو یہ سب کے سامنے ہے شاید کچھ لوگوں کو یہ غمان ہو کہ وہ بچ جائیں گے اور ہم بارے جائیں گے نہیں ان کی باری پہلے آنی ہماری بعد میں آنی ہے تو یہ ملک میں کوئی شخص یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی فورس ہی نہیں کر رہا کہ آپ نے اس ملک کو جس نہج پہ پہنچا دیا ہے اس سے اس ملک کی سلامتی کو خطرہ ہے معاشی طور پر اور معاشی طور پر میں آج ایک ریڈیو پہ انٹرویو سن رہا تھا وائس آف امریکہ میں وہ بار بار پاکستان کا ذکر کر رہے تھے کہ اس اے بروک کنٹری ہم فارق ہیں پیسوں سے اور مانگ رہے ہیں دردر سے اور کب تک مانگیں گے اب تو آپ کے دوست بھی شرمندہ ہو رہے ہیں کہ کہاں سے دیں گے آپ کو کتنا دیں گے دینے والا کب تک دیں گے ہم تو شاید مانگنے سے نہ رکیں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس ملک کو جتنے لوگ سیاست میں ہیں یا اداروں میں ہیں یا ہمارے ریاست کے ادارے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس ملک کو وانس وار آل کوئی سمت دے دیں ان لوگوں کو بٹھائیں اب آپ دیکھیں ہم لوگ ان کو ووٹ دے کے پارلیمنٹ میں بجواتے ہیں اور پارلیمنٹ میں جو یہ ہمارا حشر کرتے ہیں کوئی پارلیمنٹ نہیں ہے جس میں کوئی عبادتہ فیصلہ ہو یہ کون بٹھائے گا میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی وارس ہوتا تو بٹھاتا یہ لوارس ملک ہے اس کا کوئی حال نہیں ہے ہر بندہ اپنی تائیں لگا ہوا ہے کہ مجھے یہ مل جائے ابھی آپ دیکھ دیجئے یہ لڑائی کس چیز کی ہے وہ انتظار نہیں کر رہا وہ کتا الیکشن ملے میں اقتدار میں آجوں ابھی تو آپ اقتدار سے گئے ہیں چار مینے ہوئے آپ نے پچھلے پونے چار سال کا تو بتا دیں آپ نے کیا کہ آپ کو پھر لے آتے ہیں آپ کو پھر مجارٹی دے دیتے ہیں وہ آپ بتائیں تو صحیح آپ کریں گے کیا جو آپ نے پہلے کیا وہ کریں گے ملک آپ خود کہتے ہیں سری لنکا بننے جا رہا ہے آپ کا ایکس انٹیریر منسٹر کہتا ہے تو بھائی مچنے جا رہی ہے آگست میں یہ جو باتیں اور بڑھ کے آپ مارتی ہیں یہ مارکٹ اکانومی کو ڈاؤن کرتی ہیں یہ سٹاک مارکٹ کو یہ چیزوں کو یہ بزنس کمیونٹی کو ڈراتی ہیں یہ چیزیں جو انویسٹر ہیں وہ ایسے محول میں پیسہ جیب سے نہیں نکالتا اور اگر پیسہ انویسٹر نہ ہو اور سرکولیشن میں نے آئے تو ایکانومی چلتی نہیں ہے یہ باتیں ان کو بتا کیونکہ ان کا یہ ایشو نہیں ہے ان کا نہ بیجلی ایشو ہے نہ پیٹرول ایشو ہے نہ گیس ایشو ہے نہ روزگار کا مسئلہ ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو باقی عوام ہے خدا نہ خاصتہ اگر یہ جس طرف آپ لے کے جارے ہیں یہ باہر نکل آئے یہ کھڑے ہو گئے تم بیس سمجھ تو کوئی کنٹرول نہیں کر سکے گا ان کو اس طرف سوچنا چاہیے کہ اس ملک کو کس دیریکشن میں آپ لے کے جارے ہیں ٹھیک ہے عامر زیاد صاحب جلسہ دھرنا بیان بازی یہ آج کی زمینی حقیقت ہے آئین و قانون کی تلاش ہے اس ملک میں ہم جا کے اس طرف رہیں آپ کے خیال میں یہ جو ہمارا سفر اس وقت جاری ہے بطور معاشرہ بطور ریاست بطور حکومت کوئی جیسے کہہ رہے ہیں سوچنے کی ضرورت ہے بیٹھنے کی ضرورت ہے کوئی بریک کوئی یوٹن ہے کہ ہم بیٹھیں گے ہم سوچیں گے ہم کرنے کیا لگے ہیں یا پھر کہا جائے کہ بریک فیلئر ہو چکا ہے نظام کا ایچھا بڑے دکھ کی بات ہے پاکستان اب کچھ دنوں میں اپنی کہتے ہیں پجتربی سالگرہ منانے جا رہا ہے اور جس طرح کا بسلوجن منٹ مایوسی مجھے آج لوگوں میں نظر آری پڑے دکھیں پاکستانیوں میں نوجوانوں میں انہیں کوئی کہتے ہیں روشنی کی کرنہ نظر نہیں آری ان پہ ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا گیا ہے جن کے بدنوان ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے جن کو ماضی میں بارہ آزمایا گیا ہے اور وہ فیل ہوئے ہیں آپ نے پھر بیسویں صدی کی سیاست ہم پہ مسلط کر دی ہے ایک یہ بہت بڑا سوال ہے پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے کہ جناب آگے کا کوئی راستہ نہیں ہے آگے اگر مطلب ہے کہ جس طرح کی انتخابات ہوتے ہیں جیسا کہ بھی فرما رہے تھے کہ بریانی کی پلیٹ پر اور پیسے دے کر جو ہے لوگ کہتے ہیں ووٹوں کے فیصلے ہوتے ہیں ہم تو ڈائنسٹک پولٹکس بات کرتے ہیں نیشنل لیول پہ کہ زرداری خاندان اور شریف خاندان ہماری ہے کونسٹوئنسی لیول پہ وہ ہے ڈائنسٹک پولٹکس ہے ساٹھ فیصے جو نشستے ہیں وہ ڈائنسٹک ہیں ہماری ہیں تو اس میں پھر آپ مطلب ہے جو کہتے ہیں کہ یہی اگر آپ چیزیں ڈالیں گے یہی اجزار ڈالیں گے تو نتیجہ وہی نکلے گا جو آج نکلا ہے ہمارے سامنے تو پاکستان کو جیسے قاضی صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے اور یہ تبدیلی جو ہوگی نظام کی تبدیلی ہوگی جب تک نظام تبدیل نہیں ہوگا اس کے لئے عوام نکلے ایک مرتبہ مارکہ ہونا چاہیے یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ بعض اوقات تو اگر آپ کہتے ہیں امن کے چکر میں بہت زیادہ پڑے رہے ہیں اور یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے کمپرمائز حامید زیاس صاحب اس کون نے چودہ میں تبدیلی کے نام پر سفر کا آغاز کیا اٹھارہ میں حکومت ملی مگر بائیس میں کہاں کھڑا یہ ملکہ اگر میں دیکھوں تو مجھے ایسا دیکھتا ہے کہ ہم تو کوئی ریپیٹ ٹیلیک آس دیکھ رہے ہیں کتابیں اٹھالیں تاریخ سے یا جن چیزوں کو ہم پچھلے پندرہ سال میں وٹریس کر رہے ہیں مجھے تو ایک چکر سا نظر آتا ہے کہ گھوم پھر کر وہیاں کھڑے ہوتے ہیں نہیں نہیں اس سے بتر حالت میں کھڑے ہوئے اس زمانے میں آپ یاد کریں ادارے متنازع نہیں بنے تھے 2014 کی بات کریں اور اس وقت ایک بہت بڑی اوانی تواب مازدر کے ساتھ آمیر زیادہ صاحب ادارہ کیا کوئی بھی نظام ایک دن میں تو متنازع نہیں ہوتا ہے کچھ سالوں کا اور دہائیوں کا سفر آپ کو اس نہیچ کلاتا ہے آپ درست کہہ نہیں لیکن دیکھیں عائشہ جو فرق ہوا ہے فرق وہ یہ ہے کہ پہلے جو تھا وہ ایک چھوٹا سا لبرل ایلیٹ ہوا کرتا تھا سب نیشنلسٹ ہوا کرتے تھے جو داروں پر تنقید کرتے تھے آج آپ دیکھیں کہ وہ تنقید جو ہے بہت زیادہ پھیل گئی ہے یہ بڑی خطرناک بات ہے یہ پاکستان میں پہلی بار ہوا ہے پہلے نہیں ہوا کبھی ایسا پہلے وہ ہی ہمیں پتا ہوتا تھا یہ چھوڑا چھوڑی تھی ایک ایتھنک پارٹی ہے کوئی کومپرس جماعت ہے یا جو ہمارے سوک اور لبرل ہیں وہ لوگ تنقید کیا کرتے تھے آج جو ہے وہ عوامی حلقوں میں بہت چیزیں بدل گئی ہیں تو دوہزار چودہ اور دوہزار بائیس فرق ہے اس میں اگر اداروں نے ہوش کے ناکھو نہ لیے اور جنہوں نے دور رجائیے انہوں نے سلجانے کی کوشش نہ کی اور عوام کی مردی سے یہ نہیں کر سکتے عوام کو آپ کو ان کی اسپیریشنز کو سامنے رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے قائد صاحب برکل مختصر جو عامر زیاد صاحب بات کر رہے ہیں کیا چیزوں کا حل نکل آئے گا نکال لیا جائے گا کنٹرول میں تو کچھ نہیں اور وہ خوف جو ایک پبلک میں خوف تھا جو خاموشی تھی وہ ختم ہو گئی ہے آواز اٹھ رہی ہے اور اور انچی ہو کے کان پھارنے تک جا سکتی ہے حل ہے نکال لیا جائے گا دیکھیں ایک کام ہوگا وہ ایشوز جنہیں ہم سلا چکے تھے یا سو گئے تھے وہ دوبارہ سے زندہ ہوں گے سیاست کے چلن بدلنے پڑیں گے اگر ہم نے اگزیسٹ کرنا ہے اور وہ ہو رہا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلکل دو مختلف سیاستدانوں کا موہدر ہے عوام کا موہدر اس طرف ہے تو وہ اس طرف اپنے لیڈر ڈھونڈ لیں گے یہ ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ یہ کمپنی چلتی نظر نہیں آتی نظام کو تبدیلی درکار ہے تبدیلی کیا جنہوں نے الجھایا ہے نظام وہ سلجھانے کی طرف لے جا سکیں گے یا پارلیمنٹ اپنا موثر کردار ادا کر سکے گی